رمتہ رام جپورے پرانی اب تو سن لے رام کہانی اب یہاں داس دیکھتا ہے پہلے گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں ستھنکی آگرتے تھے اب جو امیر یہ مایہ کے دنونت تھے وہ تو ان راہ دا سوامی دن دن ستگرو اور وہ بڑے بڑے پنتہ میں اس کے نام آس حرام کر سودان سرگزا چپکے تھے اور بیچارے دکھی داکھی تھے وہ داس کے سمپرک مانے لگے یہاں تھے ان کو رہت ملن لگی تو اس پر حرم میں یہ داس دیکھا کرتا تھا کیونکہ داس دب سرویس بھی کرتا تھا سیچڑے سنڈے کو ستھنگ بھی کرتا تھا تو ہم کہیں ستھنگ کر رہے ہوتے تو کوئی نوتا جے کراتا اپنے میتروں کو اس نگر کے نگر میں کہ ہمارے گھر آنا اور اس گلی میں ہمارا گھر ہے اور گرو جی ستھنگ کریں گے تو اب وہ بھگت یاد کرتے ہیں ان باتوں کو اور کہتے ہیں کہ ان دنوں کو اب یاد کرتے ہیں جب پرحرم کیا تھا آپ نے اس بھگتی مارک کو اس میں ہم جیسے کسی کے گھر جاتے تھے گھر کی پیچان ہمیں نہیں ہوتی تھی تو کیا پیچان کر رکھی تھی ہم نے کہ جس گھر کے سامنے تین چار سائیکل کھڑے ہو اور پانچار سائیکل کھڑے ہو تو سمجھلو یہاں ستھنگ ہو رہا گرو جی کا یعنی اتنی ویک پوزیشن کے بھگت ہمارے ساتھ جڑے تھے یہاں پیچان تھی کہ پانچ ساتھ سائیکل کھڑے ہو موٹر سائیکل کا نام نہیں یہاں ستھنگ ہو رہا کسی کے گھر میں اور اب دیکھتے ہیں انہی پنیاتماؤں کے ٹرک چلتے ہیں ٹرک اور گاڑیوں میں آتے ہیں کاروں میں اپنے بچوں سے بھی تھے اب انہوں نے یہ مانگا نہیں ان کو کچھ پہلے تو یہی مانگنے آئے تھے وہ دیلے دیلے دینا شروع کیا لیکن پھر بعد میں جل گیان ہوا ان کے سنسکار اتنے پربل ہو گئے اب پرماتما سمیہ نسار ان کو جو سکتا کہتے ہیں ریکوارمنٹ آف دا فیملی آپ پر پوری کرتا رہتا ہے سائیں اتنا دیجئے جس میں کٹم سماو ہے ہم بھی بکھیں نہ رہتی تھی نہ بکھا جاوے اور آج داست دیکھ رہا اس پارکیم کار نہیں نوڑتی ہے بچوں کی اتنے بڑی پارکنگ ہے تو کہتے ہیں جیتن راج پاٹ بھی چاہیے ہمرا دھرلے دھان یہ سکھ بھی میں ہی دوں گا یہ اور نہیں دے سکتے وہ تیرے سنسکار کو ہی دے سکتے اور ان سنسکاروں کو تم برباد کر رہے ہو جو وہاں دوسرے پنتھوں کے پاس جا کر بیٹھ کے اب ایک تیس تیس ورس پہتیس پہتیس ورس کے ساتھ گرادہ سوامی پانتھ دھن دن ستگرو پانتھ رجیگ گرودےو پانتھ والوں سے آ رہے ہیں اب یہ پہلے مایہ کے دنی تھے مایہ کے دنوانتھ تھے اور وہاں کچھ بویسے کی بگتی تھی نہیں ٹھیک اور پھر بھی یہ سکھی تھے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس سادنہ سے لاب ہو رہا ہے اب ایک پنی بار میں چھت چھے کشٹ آگے ایک بتا رہا تھا میری پتنی کے تو وال بدلے گئے اور مجھے آئی بلڈ پریسر ہے کڈنی ڈیفیکٹ ہوگی اور میرے پاس تین گاڑیاں چلتی تھی آج کنگال ہو گیا لون میں سب بک گی اور رادہ سوامی سے پتیس ورس سے دھڑا تھا اب جب تک وہ پورا ظلم کی بیٹری ٹھیک تھی ان کی تو سب کچھ سکھ بھی لگے تھے یہ سوچ رہے تھے ان سے سکھ ہو رہا ہے اور یہاں سے نئے سرے سے سکھ دیا جاتا ہے نئے سرے سے سیٹنگ کی جا رہی ہے ایک کی پریوار کو بیس بیس سکھ اپنے رگنوا دوں گا یہاں پر پھر بھی داست پھر یہیں آتا ہے کہ اس سکھ کو مان کر اس گنے سکھ کی ڈیمانڈ مت کرنا اس بات کو دھان رکھنا کہ سکھ کے ماتھ پتھر پڑو جس نے نامردیں تنزاو ہے اور بلیاریوہ دکھ کے جو پل پل نام رٹاو ہے کہ یہ پرماتما عیسیٰ سکھ باڑ میں پڑو جس نے تیری بھول پڑے ہیں یہ پرماتما وہ کشٹ بھی ہمیں بنا رہے جس سے آپ کی یاد بنی رہے اپناتما جو آپ یہاں آئے ہو داست دیکھ رہا یہاں پر نبی پرتیست وقتی بھگت بیٹی بھائی بہن یہ کشٹ والے آئے ہیں جن کے اوپر کوئی آپتی کسی ٹائپ کی بھی ہے وہ دکھ نیوارن کے لیے پہنچے اب یہ سمجھنا کہ وہ دکھ آپ کے لیے وردان بن گیا یہ جی آپ پر کشٹ نہ آتے تو آپ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ فائنل مان رہے تھے اس دکھ نے آپ کے اوپر ایک مہر کری کہ یہاں کھوچتے کھوچتے آپ ٹھیک ٹھکانہ آگے اب وہ دکھ بھی دور ہوگا اور صدا کا زرہ اور مرن کا یہ جنزٹ ہے یہ سنکٹ بھی کٹے گا ہمارا تو یہاں ٹریٹمنٹ یہ آسپیٹل اس دیرگ روگ کا ناز کرنے والا ہے زنم اور مرن کے روگ کا جو پرتوی پہ کس برمانڈ میں کہیں نہیں آئی آسپیٹل آپ سن رہے تھے جکتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہراجی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatgururampalji.org سنت رامپال جی مہراجی کے شب آشیوات سے پورے وشو بھر میں پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہراجی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 9222 880541 9222 880541